سن توصیف الرحمن قیمت تک بیٹھئیاں تمہاری بجھ جائیں گی لِآہَبَا لَكِ غُلَامًا سَكِيَا اگر حیبہ والا داتا ہوتا ہے تو پھر جبریل کو بھی داتا مانو انت مولانا یہ قرآن میں ہے لیکن ان کا مولوی بھی مولانا ہے تو وہ شر کیوں نہیں ہو رہا تو ترجمے پر پیرے دے رہے ہو اور خود لفظ قرآن کے غیروں پر بول رہے ہو اے ان کے یتیم خانوں میں پلنے والا ہو سوچو تو سہی اور اس کو وہاں رکھنے والے اس کو چھوڑ آئیں کسی چڑیا گھر کے اندر وہ ٹکٹ ہی کافی بکتی رہے گی توصیف کو تو ہم ابن تیمیہ سے زہر دلوائیں گے یا ابن تیمیہ سے اسے جوتے مروائیں گے اور وہابیت کہے گی اس کو تو چڑیا گھر میں چھوڑ آنا چاہیے وہاں فائدہ زیادہ ہے ریاض کے چڑیا گھر کے اندر ممبر پہ بیٹھنے کے قابل نہیں یہ کیسی باتیں کرتا ہے سب سے پہلے وہ پہلا جو اس سلسلہ میں جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کلپ نمبر ون اے جلالی صاحب کہتے ہیں آج لوگ کہتے پھر رہے ہیں داتا کسی کو نہ کہو میں پوچھتا ہوں داتا تو فارسی کا لفظ ہے یہ تو عربی کا لفظ نہیں تم کس منیات پہ رب کا نام داتا رکھتے ہو اللہ کو کس منیات پہ داتا کہتے ہو داتا نہ تورات میں نہ انجیل میں داتا کا نام نہ قرآن میں نہ حدیث میں یہ تو فارسی لفظ ہے تم نے اللہ کو کس منیات پہ داتا کہا اللہ کے نام تو توقیب ہی ہے اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے تم اگر کسی نام کو پسند کرو اس نام سے اللہ کو نہیں پکار سکتے ہیں پھر دیکھ لو آسان سی مثال آپ دینے لگا ہوں آئے لوگ لکھتے پھر داتا کسی کو نہ کہو داتا میں پوچھنا چاہتا ہوں لفظ داتا تو فارسی کا لحل ہے دادم سے بنا ہے یہ تو عربی لفظی میں یہ ہے تم کس منیات پر اس تو رب کا نام بنائے ہوئے ہو اللہ کے نام توکیفی ہیں نہ یہ تورات میں رب کا نام نہ انجیل میں رب کا نام نہ زبور میں رب کا نام نہ لفظ داتا قرآن میں رب کا نام نہ لفظ داتا حدیث میں رب کا نام اب یہاں یعنی یہ جو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ پہ ہمارا عقیدہ تو ہی سیمینار ہوا تھا اس کے اندر جو گفتگو کی تھی اس کا رد کرنے کے لیے انہوں نے میرا کلپ سنا کر پھر اس کا رد کیا آگے سے اللہ کا فضل ہے اتنے سال گزر جانے کے باوجود اتنے سال گزر جانے کے باوجود اتنے ریال خرچ کرنے کے باوجود آج تک میری اس دلیل کا جواب نہیں دے سکے کس طرح میں ان کو مخاطب ہوں اب جو گزشتہ دو دن پہلے اس نے یہ سن کے کہ تحفظ تحید کانفرنس ہو رہی ہے تقریر کی اور اس کے اندر اس نے کہا کہ یہ داتا جو ہے اللہ کا نام نہیں ہے لیکن اللہ کے ایک نام کا ترجمہ ہے اللہ کے ایک نام کا ترجمہ ہے تو جھگڑا تو ترجمے پر نہیں تھا جھگڑا نام پر تھا چونکہ میرا کلپ اب میں دوبارہ سنواؤں گا جس میں یہ تھا کہ میں نے کہا داتا رب کا نام نہیں ہے داتا رب کا داتا رب کا داتا رب کا کہ جن لوگوں کو جلن ہوتی ہے کہ تم علی حجویری کو کیوں داتا کہتے ہو رحمہ اللہ تعالی کہ داتا تو اللہ کا نام ہے تو میں نے یہ کہا تھا کہ داتا اللہ کا نام نہیں ہے اور اتنے سالوں کے گزر جانے کے باوجود نام ثابت نہ کر سکے بالآخر ثابت کیا تو ترجمہ اور اس کا بھی ابھی میں حکم بیان کروں گا پھر ایک بار میرے وہ لفظ سناو تاکہ یہ سنے کہ ہم نے کہا کیا تھا اور وہ اس کے مقروض ہیں اور ہیلے بہانے سے اپنی تنخواہ حضم کرنے کے لیے جواب بھی دینا چاہتے ہیں لیکن ہم نے جو کہا تھا اس کا جواب دو اور قیامت تک نہیں دے سکیں گے آسان سی مثال آپ دینے لگا ہوں آئے لوگ دکھتے پھر داتا کسی کو نہ کہو داتا میں پوچھنا چاہتا ہوں لفظ داتا تو فارسی کا لحظ ہے دادم سے بنا ہے یہ تو عربی لفظی میں یہ ہے تم کس بنیاد پر اس تو رب کا نام بنائے ہوئے ہو رب کا نام بنائے ہوئے ہو اور یہ کلپ چلانے سے پہلے جو اس نے خود اس کا پس منظر بیان کیا اس میں بھی لفظ نام کا بولا آغاز سے وہ بھی سناو داتا کسی کو نہ کہو میں پوچھتا ہوں داتا تو فارسی کا لفظ ہے یہ تو عربی کا لفظ نہیں تم کس بنیاد پر رب کا نام داتا رکھتے ہو یہ یعنی میرے کلپ کو چلانے سے پہلے جو پس منظر بیان کیا تو اس میں یہی کہ نام تم نے میری طرف سے بتا رہے تھے کہ ان کی دلیل یہ ہے کہ تم کس دلیل سے داتا کو رب کا نام بنا رہے ہو اللہ کے نام تو توکیفی ہیں اور یہ تو لفظی فارسی ہے سمجھائیے نا آپ کو تو میں علماء نجت کو بھی یہ کہہ رہا ہوں جھگڑا تمہارا میرا ہے کہ تم نے ثابت کرنا ہے کہ لفظ داتا اللہ کا نام ہے یہ میں نے تمہیں چیلنج کیا تھا اور آج تک تم اس کا جواب جواب اور قیامت تک جواب نہیں جائے سکتے اللہ کے فضل سے اب دھندلی کر کے آگے پہنچے کس چیز پر کہ چلو وہ بات چھپا کے کہتے ہیں کہ یہ ایک نام کا ترجمہ ہے اب وہ سناو ترجمے کے نام سے کلپ نمبر ون سی اور ون بی یہ داتا میرے اللہ کے نام الوہاب کا ترجمہ ہے جس کا حقدار صرف میرا اللہ ہے ون بی ہم نے کہا اللہ کا نام الوہاب ہے اور الوہاب کے ترجمہ داتا بنتا ہے ہم نہ تو رب کے نام پر تمہارے کسی پیر کا نام رکھنے دیں گے اور نہ وہ صرف وہ ترجمہ جو رب کے کسی نام سے نکلتا ہے اب اس پر میں جواب دے رہا ہوں توصیف الرحمن کو کہ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ میں جو دعوے دار ہوں کہ خدا اللہ کا ترجمہ ہے اللہ کا ترجمہ ہے اور میں اس پر دلیل دے رہا ہوں تابعین سے لے کر اور ابھی مزید دلیل لے دوں گا تم اے توصیف الرحمن دلیل دوں کہ کس نے وہاب کا ترجمہ داتا کیا ہے یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ نجدی کے سینے میں غار ہے کیامہ تک اس کا جواب نہیں دے سکتے کسی تابعین وہاب کا ترجمہ داتا کیا ہو تبہ تابعین وہاب کا ترجمہ داتا کیا ہو حضرت شاہ ولی اللہ نے وہاب کا ترجمہ داتا کیا ہو حضرت شاہ عبدالعزیز نے وہاب کا ترجمہ داتا کیا ہو یہ تو آج کا بھی کوئی بندہ نہیں پیش کر سکتا اور صرف ہمارے ڈر سے وہاب کا ترجمہ داتا کرنے لگا ہے دیکھوں سے یہ پتہ نہیں کہ یہ بھی اسے مہنگا پڑے گا کیوں وہاب بنا ہے وہاب یاہیبو اس سے اور قرآن مجید کے سولوے پارے میں ہے کہ جس وقت جبریل امین آئے سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کے پاس اور کہنے لگے اِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيَا کہ میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں میں کیا کرنے آیا ہوں توجہ سر میں کیا کرنے آیا ہوں جو وہاب اور ہیبا کا یہ معنی بتا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوگا کہ جبریل کہہ رہے ہیں میں تیرا داتا بن کے آیا ہوں لِأَحَبَ لَكِ تاکہ میں تمہیں ہیبا کروں تاکہ میں تمہیں دوں وہ لفظِ وحاب جس سے بنا ہے وہی تو فعل یہاں بھی استعمال ہوا ہے لِأَحَبَ لَكِ تو اگر وحاب کا معنی داتا کرنا ہے تو پھر ادھر جبریل کو بھی داتا ماننا پڑے گا تو پھر بھی تمہاری تعداد نہیں گلے گی سن توصیف الرحمن قیمت تک بیٹھئیاں تمہاری بجائیں گی لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا سَكِيَا اگر ہیبا والا داتا ہوتا ہے تو پھر جبریل کو بھی داتا مانو لِأَحَبَ لَكِ یہ وحاب اللہ ہی کا نام ہے اور اس کا ترجمہ پھر داتا ہے اور وہ ہم کسی پہ نہیں بولنے دیں گے بندے پر تو میں کہتا ہوں قرآن میں یہ بھی ہے اَنْتَ مَوْلَانَا رَبْ تُو ہے مَوْلَانَا تُو ہمارا مولا ہے تو ایک اٹھا لفظ پڑھیں گے اَنْتَ مَوْلَانَا رَبْ تُو مولا نا ہے اب ترجمہ تو بعد کی بات ہے تم تو لفظی سا پہ بول رہے ہو لفظ مولا نا فلان مولا نا ڈھمکان مولا نا نجد والا وحبی والا مولانا تو ترجمہ پر پیرے دے رہے ہو اور خود لفظ قرآن کے غیروں پہ بول رہے ہو اے علم کے یتیم خانوں میں پلنے والا سوچو تو سہی اور اس کو وہاں رکھنے والے اس کو چھوڑ آئیں کسی چڑیا گھر کے اندر وہ ٹکٹ ہی کافی بکتی رہے گی انت مولانا یہ قرآن میں ہے لیکن ان کا مولوی بھی مولانا ہے تو شر کیوں نہیں ہو رہا اور یہ ترجمہ نہیں خود لفظ ہی بول رہا ہے خود لفظ بول رہا ہے اور میں نے کہا تھا کہ یہ جو لفظ داتا ہے اول تو اس کا اللہ پر اطلاق جائز نہیں کیوں اس لحاظ سے کہ داتا وہ ہوتا ہے جو اپنے پاس سے نہ دے اپنے مولا کا دیا ہوا دے تو رابطے کسی سے لے کے نہیں دیتا اور دوسرا اگر سب سے جامع لفظ قریب قریب آئے گا تو وہ لفظ مولا ہے داتا کے معنی کے لحاظ سے تو وہ لفظی رب نے اپنے بندوں کو دے دیا تم ترجمہ اس کا کہاں چھپا کے پیچھے رکھو گے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحَ الْمُؤْمِنِينَ اللہ فرماتا ہے اللہ بھی مولا جبریل بھی مولا اور مدینہ کے تاجدار علیہ السلام کے غلام بھی مولا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 اللہ